اس بار کسانوں کے لیے بڑی خوز قبری ہے آپ کو بتا دے پی ام کسان کی دسویں کسٹ آنے والی ہے چونڈ اندہ کسانوں کو یعنی کچھ کسانوں کو دو ہجار روپے کے بجائے ملے گے چار ہجار روپے تو آپ کو جانیں گے کہ آپ کو کیا چار ہجار روپے ملے گا یا نہیں ملے گا کیسے ملے گا سب کے بارے بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں پیم کسان سب ماندیدی یوجنہ کے تحت کسانوں کے کھاتے میں آنے والی سبتہ میں دسویں کسٹ کے پیسے آنے والے ہیں کچھ میڈیا ریپورٹس کے انسار پیم دریندر موڈی کسان یوجنہ کی اگلی کسٹ پندرہ سے پچیس دسمبر تک آ سکتی ہے اس یوجنہ کے تحت کسانوں کے کھاتے میں ہر سال چھ ہزار روپے تین کسٹ میں دو دو ہزار روپے کر کے چار مہنے میں دیا جاتا ہے یہ رکم کسانوں کے کھاتے میں سیدھے بیجا جاتا ہے اس یوجنہ کا لاب لینے کے لیے آن لائن اور آف لائن آویدن کرنا ہوتا ہے اور بھارت سرکار دوارہ دو ہزار اٹھرہ میں یہ یوجنہ کسانوں کی ساہتہ کے لیے سروں کی گئی تھی اس کے تحت کیند سرکار اب تک نو کسٹ جاری کر چکی ہے پردھان منتری کسان سم مان نیدھی یوجنہ کے تحت اب تک 11 دسم لب 27 کروڑ سے ادھک پاتر کسانوں کو 1.58 لاکھ کروڑ روپے سیدھے بینک خاتوں میں پرات ہوئے ہیں امید ہے کہ 15 سے 25 دسمبر تک کسانوں کے کھاتے میں دو ہزار روپے پہنچ جائیں گے لیکن وہی کچھ کسانوں کے کھاتے میں دو ہزار روپے کی بجائے چار ہزار روپے مل سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کس کسانوں کو چار ہزار روپے ملیں گے اگر آپ کے پی ایم کسان یوجنہ کے اطاعت آویدن کیا ہے تو آپ کے پی ایم کسان کی آدھریک بیپ سائٹ پر جا کے اپنے سٹیٹس کی جاج کر سکتے ہیں اور جن کسانوں کو نووی کسٹ نہیں ملی تھی انہی کسانوں کو چار ہزار روپے ملیں گے کیونکہ دونوں کسٹ کو پلس کر کے ان کو دسوی کسٹ میں چار ہزار روپے دیا جائے گا